قدمت میں حاضر ہوں آپ نے کافی لوگوں کی ویڈیو بھی سنی ہوگی اور کافی لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوگی تو صرف ایک دفعہ میری روپیسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ایک دفعہ یہ میری ویڈیو آپ نے پوری سنی ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں الحمدللہ صرف سواب کی نیت سے اور ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں میرے بھائی پاکستان میں ایسے لوگوں نے دھوکھا لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ اب لوگوں کا حکیموں کے پہ یقین ہی اٹھ گیا ہے اللہ معاف کرے دیکھیں اگر ایک مچھلی گندی ہے تو پورے جال کو خراب کر دیتی ہے میرے بھائی میں جو میرسل لے کے آئے ہوں بے اولاد حضرات کے لیے دیکھیں جس کے پاس بچے نہیں ہوتے اس کے کبھی قریب ہو کے دیکھنا وہ جتنا ٹوٹ چکا ہوگا لوگوں کی باتیں سن سن کے دن کو بہستہ ہوگا رہے کے رات کو بیٹھ کے روتا ہوگا کبھی سوچے گا گوھر سے دیکھے گا وہ چرا کتنا بے باس ہو جاتا ہے لیکن حکیم حضرات اس سے اتنا دھوکھا کرتے ہیں اتنا فراد کرتے ہیں اس کا لوگوں کے پاس یقین ہی اٹھ جاتا ہے کہ بھائی میرے سارے فراد ہیں اللہ کی ذات پر بروسہ رکھیں میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یقین کریں کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں مجھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے نا کہ جب مجھے لوگ کال کر کے رونے لگتے ہیں کہ مجھے خود رونا آ جاتا ہے میں لوگوں کی باتیں سن سن کے دیکھیں اگر ان کی حال آگی نا جسے بندے کو اس کی کبھی بکشش نہیں ہوگی یہ یاد رکھنا میرے بھائی ہم دھوکھا کرتے ہیں لیکن سب کے ساتھ دھوکھا کریں یار لیکن کسی بے اولاد حضرات کے کسی مردانہ کمدوری والے کے ساتھ دھوکھا نہ کریں یار بندہ ایک دفعہ دھوکھا کھاتا ہے کوئی پتہ نہیں زندگی کا موت کا کب ہم نے مر جانا ہے کیوں دھوکھا کرتے ہیں میں یقین کریں صرف میں کیوں آیا ہویاں کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی مجھ سے رابطہ کر لیں میں انشاءاللہ میڈ سن دوں گا اب پاکستان میں پاکستان سے بہر دنیا کے کسی بھی کولے میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وجوہات کیا ہوتی ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہوتے جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی جب انسان جوان ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا جوانی کا نشہ ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کچھ لوگ مشت ذنی اتنی کسرت سے کرتے ہیں کہ ان کے اندر اتنے انفیکشن ہو جاتے ہیں جب اندر مشت ذنی کرتا ہے جو ہاتھ کے ساتھ کرتا ہے اس کے ذریعے ہاتھ اتنا ہارڈ ہوتا ہے اندر انفیکشن ہو جاتے ہیں زخم ہو جاتے ہیں یا بندہ کسی ہیز واری لڑکی سے مل لیتا ہے کہ جس لڑکی کو پیری رہے ہوں یعنی کہ ہیز آئے ہوا یعنی کہ ہیز رہتا ہے سات دی رہتا ہے پانچ دی رہتا ہے بندے کو پتا نہیں چلتا بندہ ہم بسری کار بیٹھتا ہے یا بندہ کسی بزار میں کوئی غلط کاری کار بیٹھتا ہے کسی بزاری لڑکی سے مل لیتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو پیریڈ آئے ہوئے ہیں بینسز آئے ہوئے کی نہیں آئے ہوئے اس غلطی کرنے کی وجہ سے اس کے پھر انفیکشن ہو جاتے ہیں اندر زخم ہو جاتے ہیں قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں جب پشاب کرتا ہے جلن محسوس ہوتی ہے لیکن تب وہ محسوس نہیں کرتا تب کہتا ہے جوان مجھے جوش ہوتا ہے جوانے کا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے جب جیسے ایک دن ٹائم گزرتا جائے گا گزرتا جائے گا اس کے جراسیم کمزور ہوتے جائیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ جراسیم ڈیڈ ہو جائیں گے نل ہو جائیں گے میرے بھائی اگر آپ کو پشاب کرتے ہیں جلن محسوس ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے قطرے آتے ہیں پشاب کے آگے پیچھے قطرہ آ جاتا ہے اپنا ٹیسٹ کروائیں اپنی رپورٹ کروائیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے اپنا ٹیسٹ اور رپورٹ کروانا یا علاج کروانا یہ سنتے رسول ہیں اور وہ بلانتی لوگ ہیں جو دھوکھا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو کسی کی مجبوری کیا فائدہ اٹھاتے ہیں جو دھوکھا کرتے ہیں اللہ معاف کروئے ان کی بکشش نہیں ہوگی مجھے کوئی شونگنی ویڈیو بنانے کا صرف اس لئے میں چاہتا ہوں جو لوگ دھوکھا کھا چکے ہیں میں ان کو دعائی دوں مجھے لوگ دعائیں دیں اگر جس کے پاس اولاد ہی ہوتی نا جو ٹوٹا والا بندہ ہوتا ہے بلکہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اگر وہ ہاتھ کھڑے کر کے دعا دے دیں بندے کے لئے تو یقین کریں بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے آخرت بھی سبر جاتی ہے دنیا بھی سبر جاتی ہے لیکن ہم لوگ دھوکھا کرتے ہیں فراد کرتے ہیں اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے نا جناسی کمزور ہونے کی ہوتی جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی غلطی نہیں کی اور نہ ہی مشتہ نہیں کیے نہ ہی کچھ ایسا کچھ کیا ہے میرے بھائی پانی کا مسئلہ بان جاتا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں پاکستان کچھ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پانی کڑوا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے یا راس نہیں آتا اس کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے میدہ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے آگے انفیکشن ہو گیا اندر تیسری وجہ وہ ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ باہر رہتے ہیں نا آٹ آف کنٹری لوگ رہتے ہیں وہاں موسم ہے تھوڑا سے گرم وہاں اکثر یہ بماری پائی جاتی ہے جراسیم علی آپ کو پتہ ہے جو دبائی میں لوگ بیٹھے ہیں سعودیہ میں بیٹھے ہیں دوسری جگہ میں بیٹھے ہیں قطر میں بیٹھے ہیں ان میں سے 50% لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی ان کے جراسیم کمزور ہو جاتے ہیں کس وہیاں سے ہوتے ہیں یا تو مشتہ نہیں کر بیٹھتے ہیں یا ان کو خالص پانی نہیں ملتا جس کے وجہ سے انفیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بات کس سے شیئر بھی نہیں کر پاتے ایسی باتیں بندہ کس سے شیئر نہیں کر پاتا نہ اپنے ابو سے شیئر کر سکتا ہے نہ کسی دوست سے شیئر کر سکتا ہے نہ کسی لڑکی سے شیئر کر سکتا ہے نہ کسی ڈاکٹر سے شیئر کرتا ہے ڈرتا ہوا کہ یار میرا پردہ پھاش نہ ہو جائے کسی کو پتہ نہ چاہلے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اور جب اس بندے کا جو نجیز لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یار بیڑا خرق کر دیتے ہیں بندے کا کچھ لوگ ایسی میڈسن دے دیتے ہیں جس بندے کو پتہ ہی نہ ہوتا وہ غلط میڈسن دیتا ہے بندے کو جب کھانے والی میڈسن ہوتی ہے جرہ سیم کی میڈسن اور ہوتی ہے بندے پھر اپنی جرہ سے کوئی نہ کوئی سبینہ سالٹک ہوتا ہے وہ ڈال کے دیتے ہیں یا کوئی اور کیمیکل والی چیز ڈال کے دیتے ہیں جو بندے کے جرہ سیم کچھ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائی اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ رکھیں صرف ایک دفعہ ہی یوز کریں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائی کھا رہے ہیں ہمارے جرہ سیم بڑھتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی بیگم کو اٹھا کا مسئلہ ہوتا ہے نمبر دو اور یہ کا مسئلہ ہوتا ہے نمبر تھری جو مین مسئلہ ہے عورت کو دیٹھ کھل کے نہیں آتی جس عورت کو دیٹھ کھل کے نہیں آتی وہ موٹی ہوتی ہوتی ہے اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بندے کے جرہ سمجھو اور ڈیٹھ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اتنی سارے اس کی وجہات ہیں لیکن یہ میڈیسن جن لوگوں کو میں نے یوز کروائی ہے جو لوگ پاکستان میں ہیں دنیا کے کسی بھی کونی میں ہیں لوگ کال کر کے میرا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ ٹھیر ساری دعائیں دیتے ہیں میرے باس میں لوگ مجھے کہتے ہیں سارے ویڈیو بنانے کو تیار ہیں کہ ہم نے میڈیسن کھائی ہے میں کہتا ہوں نہیں میں ویڈیو نہیں بناؤں گا کیوں کیونکہ لوگ فراد سمجھے گئے کس نے اپلا بندہ بٹھایا ہوئے چھوٹ بول رہے یار میں نے ایک ہی مقصد سمجھا ہے کہ دھوکھا نہیں کرنا مجھے پتہ ہے میں نے مرنا ہے جان دینی ہے کتنے دن پیسے بندہ کھائے گا دھوکھے والے میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں لوگ رونا شروع کرتے ہیں مجھے خود میری آنکھوں میں آسوانا شروع ہو جاتے ہیں یار کوئی ایسا بندہ جو مجبور ہے بے باس سے اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بندہ میرے پاس آ جائے میں اس کو بھی دعائی دے دوں گا میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا انشاءاللہ دیکھیں آپ مردانہ کمدوری کا شکار ہیں کسی اور مسئلے کا شکار ہیں جس طرح کہ آپ میڈسن چاہیں گے الحمدللہ ہمارے پاس سارے قسم کی میڈسن ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی عزیز یا کوئی بھائی کسی بھی بماری میں مبتلا ہے اپنا مسئلہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا اس کو کوئی پراؤلم ہے تو جس سپرین کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں کول بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رازداری کے ساتھ آپ کو میڈسن پچھائی جائے گی اور ہمارا آپ اٹریس نوٹ کر لیں اگر ہمارے پاس آپ آنا چاہتے ہیں دیپالپور شہر زلہ اکڑا دیپالپور شہر کے اندر ایک سیٹ پہ سائن عبدالزاق دربار ہے دوسری سیٹ پہ سندھ بینک ہے دونوں کے درمیان دعا خانہ واقع ہے نمان دعا خانہ آپ جب مرضی تشریف لے سکتے ہیں چوبیس گھنٹے بس اکٹ دیں آنے سے پہلے کول لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آنے سے پہلے کول لازمی کیجئے گا اور ہاں اگر ہو سکے جو مکمل میں آپ کو ڈریس دیں گا چھٹی ہماری کسی دن نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کول کر کے پوچھتے ہیں کہ ساتھ چھٹی آپ کی کس دن ہوتی ہے چھٹی ہماری کسی دن نہیں ہوتی آپ صبح دس سے لے کے شام چھ بجے تک جب مرضی سات دن جب مرضی آ سکتے ہیں بلکل ہمارا ڈریس بھی آسان ہے دعا خانہ وہ ہمارا اپنا دعا خانہ ہے آنے سے پہلے کول بھی لازمی کیجئے گا تشریف لائیے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کیونے سے پہلے ڈریس ہمارا نوٹ کر لیں ایک سیڈ پہ ہے سائن عبدالزاق دربار اور دوسری سیڈ پہ ہے سندھ بینک اور ہو سکے تو ابھی کول کر کے آئیے گا کیونکہ بندے کو پتا ہو نا کہ فنا بندہ آ رہا ہے بندہ آگے پیچھے کوئی سو کام پڑ جاتے ہیں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ